موسیقی جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہم صلی علی محمد و بارک و سلم صلی علی محمد و سلام علیک یا رسول اللہ میں زبان مکرم فخر المجودین محترم قاری جاوید صاحب بست اللہ زلالہ سادات کرام حاضرین محفل میں شکریہ دا کرتا ہوں قبلہ قاری صاحب کا اور قاری غلام یعطین صاحب کا جن کی وساطت سے یہاں آنا ہوا وقت کی تننابیں کھٹی ہوئی ہیں کوئی لمبی گفتگو نہیں ہوگی بڑی توجہ سے مختصراً گفتگو ہوگی لیکن میں امید کروں گا کہ آپ بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سنیں گے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سراج الدین شامی یہ سیریا کے رہنے والے تھے انہوں نے محافل ملاد پر گفتگو کی ہے وہ فرماتے کہ محافل ملاد کا مقصد نعرے لگانا نہیں ہوتا محض چند گھڑیوں کے لئے آ کر محبت کے جذبات کا اظہار کرنا نہیں ہوتا شام کے سکولر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ محافل ملاد کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی شان کو اس طرح سنا جائے گویا آپ سر کی آنکھوں سے حضور کے چہرہِ تابان کی زیارت کر رہے ہیں میں ایک بڑے آستانے کا خادم و خطیب ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سات سے آٹھ منٹ میں میری گزارشات توجہ سے سنیں گے سرنامہ سخن میں میں نے مشہور آیاء کریمت علاوت کی ہے سورہِ مائدہ سورت نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ کا چھوٹا سا جملہ ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ تحقیق تمہارے پاس نور آیا آپ جانتے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو میں یہاں آیا ہوں تو میں کہیں تھا تو آیا ہوں آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کہیں تھے تو آئے ہیں اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس نور آیا اِرے مولا بتا وہ نور پہلے کہاں تھا آواز آئی جب ہر شیع ادم کے اندھیروں میں گم تھی اس وقت بھی نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کھڑی کے تاجدار میاں صاحب علیہ رحمہ نے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا جب حضرت آدم بھی نہ تھا نہ تھے تو نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا لیکن شیر کبھی دلیل نہیں ہوتا میں دربارِ علیہ کھڑی شریف پر گلشتہ پندرہ سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں میں اس آستانے کا خطیب ہوں شیر دلیل نہیں ہوتا شیر تائید ہوتا ہے دلیل کے چشمے قرآن سے نکلتے ہیں دلیل کے سوتے حدیث سے پھوڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارا ہے تحقیق تمہارے پاس نور آیا مولا وہ نور پہلے کہاں تھا آو میں آپ کو آقا آقا کائنات کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں امام عبد الرزاق حدیث کو نکل کرتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے ارز کی یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کہے کو پیدا کیا فرمایا تیرے نبی کے نور کو حدیث کا یہ جملہ آپ سب جانتے ہیں پر یہ حدیث چار صفوں پر پھیلی ہوئی ہے میں اس کے چند نکات ارز کرنا چاہتا ہوں فرمایا ہی نہ خلقہو جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا فَاقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ اس ناشرال فَسَنَا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق کرنے کے بعد بارہ ہزار سال تک میرے نور کو مقامِ قرب میں رکھا پھر بارہ ہزار سال تک مقامِ حیاء میں رکھا پھر بارہ ہزار سال تک مقامِ خوف میں رکھا پھر بارہ ہزار سال تک مقامِ محبت میں رکھا پھر بارہ ہزار سال تک مقامِ امید میں رکھا ابھی اللہ نے نور گو فضاء کو پیدا نہیں کیا ابھی سورج چانس ستاروں کو پیدا نہیں کیا ابھی لہلہاتِ باغات پیدا نہیں کیے ابھی بہتے ہوئے دریاؤں کو پیدا نہیں کیا ابھی مرغزاروں کو حسن کا لباس نہیں پینایا کچھ بھی نہیں تھا نورِ مصطفیٰ کو خلق کیا پھر نورِ مصطفیٰ کو ساٹھ ہزار سال تک اپنے قرب کے جلبوں میں رکھا صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا تو حضور نے فرمایا سُمَّ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ پھر اللہ نے میرے نور کو دیکھا فَتَرَشَّحَنْ نُورُ عَرْتَ میرے نور کو پسینہ آگیا صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے نور کو پسینہ آیا تو اس کے قطرے کتنے تھے مثلا ابھی کچھ ناتخانات پڑھ رہے تھے تو ان کے چہرے کے اوپر پسینے کے آثار تھے تو وہ شمار نہیں کر سکتے پر صحابی کا عقیدہ بھی دیکھئے بتانے والے کے علم کی وساطیں بھی دیکھئے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے نور کو پسینہ آیا تو اس کے قطرے کتنے تھے فرمایا مِنَا تُعَلْفِمْ وَعَرْبَاتٌ وَعْشِرُونَ قَطْرَةٌ جب اللہ نے میرے نور کو دیکھا تو میرے نور کو پسینہ آیا اس پسینے کے قطرے ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے آقا اسے بنا کیا فرمایا فِي قُلِّ قَطْرَةٍ خَلَقَ اللَّهُ رُوحَ نَبِيٍّ وَرُوحَ رَسُولٍ اللہ نے میرے نور کے پسینے کے ایک ایک قطرہ سے ایک نبی کی روح کو پیدا کیا اور ایک رسول کی روح کو پیدا کیا پھر نورِ مصطفیٰ سے ہمارے بعد بائدین جوشِ خطابت میں یہ جملہ غلط کہہ دیتے ہیں کہ حضورﷺ کے نور کے بعد کائنات کو پیدا کیا یہ درست نہیں ہے حضورﷺ کے نور سے سورج کو حضورﷺ کے نور سے پیدا کیا چاند کو حضورﷺ کے نور سے پیدا کیا اس نیلگو فضاء کو حضور کے نور سے پیدا کیا کہکشن کو حضور کے نور سے پیدا کیا جنت کو حضور کے نور سے پیدا کیا لوہ و کلم و پرسی و آرش کو حضور کے نور سے پیدا کیا ہر شہر نورِ مطفیٰ سے پیدا کی وہ نور کا پیکر جس کے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا بارہ ربیو لول کی دلویو گڑیاں ہیں حضرت آمنہ کا آنگن ہے محلہ بنو حاشم ہے رات کا اندھیرہ چھت رہا ہے صبح کی پوک پھوٹ رہی ہے اللہ کا حبیب اس کائنات میں جلوہ گر ہوتا ہے اور پتہ ہے کس شان کے ساتھ آتا آخری جملے کہہ رہا ہوں کس شان کے ساتھ حضور اس کائنات میں آئے کس شان کے ساتھ آئے حضور کی والدہ کے ساتھ جو لیڈی ڈاکٹر رپائنٹ تھی ان کا نام ہے ہمو شیفہ وہ کہتی ہیں جب آج نور کائنات میں آئے تو ہر شہ نور میں نہا گئی پر کس شان کے ساتھ آئے حضور لباس بشر کا پہن کر آئے بشر بشر مٹی سے بنتا ہے یہ جسم مٹی سے بنتا ہے قرآن حکیم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے سورہ فرقان سورت نمبر پچیس آیت نمبر چون سورہ مؤمن سورت نمبر چالیس آیت نمبر ستاست سورہ انعام سورت نمبر دو آیت نمبر چھو چھے سورہ انعام سورت نمبر چھے آیت نمبر دو سورہ سافات سورت نمبر سنتیس آیت نمبر گیارہ انہا خلقناہم من طین اللازب سورہ حجت سورت نمبر پندرہ آیت نمبر پچیس انی خالکم بشرم من سلسال من ہمائی مسنون سورہ مؤمنون سورت نمبر تیس آیت نمبر بارہ ان ساری آیتوں کا مطلب تھوڑے بوتے الفاظ کے تقدم و تاثر کے سازے کی بنتا ہے کہ بشر مٹی سے بنتا ہے تو حضور لباس بشر کا پہن کرائے بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے حساسات پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ حضور کا جسم کس چیز سے بنا کوئی کہے حضور کا جسم مٹی سے بنا تو ہمارے حضور کے جسم میں فرق نہ رہا کوئی کہے کہ حضور کے جسم مٹی سے نہیں بنا تو اللہ کا حکم کہا گیا آؤ میں بتانا چاہتا ہوں رب زلجلال نے حضور کے جسم کو مٹی وہاں سے لگائی جہاں پر حضور کا روزہ ہے اس روزے کی شان یہ ہے اللہ تہیہ نور الارد وہ جگہ زمین کا نور ہے وہ دیکھنے میں زمین ہے حقیقت میں جنت ہے اور جنت کیا ہے جنت کی مٹی نور پتے نور ہورے نور میدان مزید نور رب زلجلال نے ہر انسان کے جسم کو اس مٹی سے بنایا کملی والے کے جسم کو اس مٹی سے نہیں نور کی مٹی سے بنایا یہی وجہ ہے حضور کے صحابی جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلتے تھے ہمارا سایہ بنتا تھا کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا نور نور سے گزر جایا کرتا اللہ آؤ اس پیکر نور کی محبت سے اپنے دل کے افق کو روشن کر لو میں بارے دیگر پچیس سالہ فروغ نات کی جو خدمات میں تاری صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں یہ کہ برطانیہ میں جب بھی فروغ نات کے لیے ایک تاریخ مرتب کی جائے گی تو اس کا سرعنوان کبلہ کاری صاحب بنیں گے آپ کے لیے دوا ہے صدا بہار دین سباغے قدیخ ہزانہ آوے ہون فید ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے شرکا حضور سے محبت کریں محبت کا مرکز حسن ہے اور سرکار کا حسن کیسا تھا میں کھڑی شریف جمعہ پڑھاتا ہوں اسی نسبت سے شیر کیا کر ختم کرتا ہوں میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ یوسف اسوال نجے ہا ہوگ جوان اجے ہا دن دن روپ زیادہ چڑھ سی قدینا تھی سی بے ہا کہ لکھ یوسف مل جائیں محمد عربی کے تو ایک بال کا مقابلہ نہیں کیا سبحان اللہ محمد عربی کے تو ایک بے ہا